ایک بار ایک آدمی جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک لامڑی ہوتی ہے جس کے پیڑ نہیں ہوتے اور وہ لامڑی وہاں پر پڑی ہوئی ہوتی ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ لامڑی مر جائے گی پر وہ دیکھتا کیا ہے کہ وہاں پر ایک شیر آ جاتا ہے اب جیسے ہی شیر آتا ہے تو وہ آدمی ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ شیر آیا اور اس لومڑی کے سامنے ایک ماس کا ٹکڑا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب اسے لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا اگلے دن پھر کیا دیکھتا ہے کہ لومڑی وہیں کی وہیں ہوتی ہے پر پھر سے شیر آتا ہے اور وہ پھر سے چھپ جاتا ہے اور شیر اس کے لیے ماس کا ٹکڑا چھوڑ کر اس لومڑی کے لیے ماس کا ٹکڑا چھوڑ کر چلا جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ مجھے اوپر والے کا اشارہ مل گیا اور اسے لگتا ہے کہ اس کا اشارہ یہ ہے کہ مجھے بھی اس لامڑی کی طرح بننا چاہیے کیونکہ اوپر والا ہر کسی کو رسک پہنچا دیتا ہے ہر کسی کو کھانا پہنچا دیتا ہے تو مجھے بھی اوپر والا ضرور دے گا تو وہاں ایک پتھر کے اوپر وہ بیٹھ جاتا ہے اور تپسیہ کرنی شروع کر دیتا ہے میڈیٹیشن کرنی شروع کر دیتا ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کھانا مل جائے گا اب ایک دن نکل جاتا ہے دو دن نکل جاتے ہیں وہ اوپر والے پر دھیان لگا رہا ہوتا ہے پر ایسا کچھ نہیں ہوتا کہیں سے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں آتا انفیکٹ پانی تک نہیں آتا تین دن نکل جاتے ہیں چار دن نکل جاتے ہیں پر اس انسان کو اوپر والے پر بھروسہ ہوتا ہے اب ایک ہفتے بعد اس انسان کی مرنے والی حالت ہو جاتی ہے وہاں سے ایک رشی مونی نکل رہے ہوتے ہیں اب وہ رشی مونی سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ جب اوپر والا اس لامڑی کو جس کے پاس پیر بھی نہیں ہے اسے رسک پہنچا رہا ہے اسے کھانا پہنچا رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں پہنچا رہا مجھے کچھ کیوں نہیں مل رہا میں جبکہ تپسیہ کر رہا ہوں میڈیٹیشن کر رہا ہوں مجھے بھی کچھ ملنا چاہیے تو وہ رشی مونی بولتے ہیں تم نے اوپر والے کا اشارہ دھنگ سے سمجھا نہیں بولتے ہیں کیوں ایسا کیا ہوا اس لامڑی کو ملا شیر دے کر جا رہا ہے مجھے تو کوئی دے کر نہیں جا رہا مجھے تو اشارہ سمجھا گیا ہے کہ لامڑی کی طرح بنو رشی مونی بولتا ہے کہ اشارہ یہ نہیں ہے کہ تم اس لامڑی کی طرح بنو کہ تمہیں کوئی آ کر ڈال جائے کھانا اور تم کھالو اشارہ یہ ہے کہ تم اٹھو اور اس شیر کی طرح بنو کہ تم لوگوں کی مدد کر پاؤ ایسے بنو کہ تمہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ فیلانے نہ پڑے اتنے کامیاب بن جاؤ اور لوگ لوگوں پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں جبکہ آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے آپ کو شیر کی طرح بننا چاہیے کہ آپ لوگوں کے لئے کچھ کریں اس دنیا میں اسمبہ کچھ بھی نہیں ہم وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ سوچ سکتے ہیں جو اب تک ہم نے نہیں سوچا